سلسلہ نقش بند کے عظیم پیشواہ حضرت باہد عزید بستامی رمج اللہ تعالیٰ نبویر اللہ عمر کا دہو آپ کا بلکل ہمزایا مجوسی تا آپ کا پجاری دا اچھا آپ اس کو اکثر دعوت دیتے تھے کہ تو کلمہ پڑھ کے داکلی اخلام ہو جا اچھا وہ بات نہیں مانتا تھا ایک عرصہ دعوت دیتے رہے عرصہ میرے بات سمجھنا باتے باہد عزید بستامی علی رحمہ اس کے پر روز جاتے کلمہ پڑھ لائے کلمہ پڑھ لائے کلمہ پڑھ لائے کلمہ اچھا اٹھی ہی دی رہا انہیں کلمہ نہیں پڑھے اللہ دی کرنی کو تا ٹیم آ گیا حضرت کو بتا جلاو بندہ گودھوڑا رہے تھوڑا مساہ باہد عزید بستامی اس کے گھر چلے گئے آپ کی بوجہ کر کر کے چہرہ سیاہ کالا سیاہ کالا بری حالت اس کی آپ چلے گئے آپ نے اس کو جا کے فرمایا کلمہ پڑھ لائے کلمہ پڑھ لائے وہ کہنے لے گا باہد عزید میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا تیرے سامنے میرا سانس اکھڑا میں تو چند لمحے کا میں مانوں میں مرنے والا ہوں اگر آپ کلمہ پڑھ بھی لئے تو کیا فائدہ بکار ہے آپ نے بڑا فائدہ ہی ہے اس کو تو نہیں پتا بھائی عزید کو تو پتا تھا نا یہ تو خاص ہے نا اس کو تو پتا ہے کلمہ میں کیا ہے اگر آپ چندہ رہیں گا کہ بھئے کوئی میں نہیں پڑھتا کلمہ اتنے عرصے سے تو کہتا رہا میں نے تیری نہیں مانی اور اب اگر میں کلمہ پڑھنے ہوں تو بکار ہے نہ میں نے دین سیکھنا نہ سیکھنے کا ٹائم نہ نماز پڑھنی نہ کچھ اور کام کچھ بھی نہیں ہونا میرا تو ٹائم پورا ہوا پڑھا ہے کہ میں نے چھوڑ تو کیوں ہے ایسے خان کا میرے پیچھے پڑھی ہے اس نے کہا کوئی فیدہ ہوگا برنا بڑا فیدہ ہوگا کیا ہوگا آپ فرمایا تجھے کیا پتا بڑا کریم ہے جب سارے گناہ معاف کر دے کامل نبیز نے فرمایا یہ جس نے کہہ دیا وہ داخل جنت ہو گیا فرمایا خدا کی قسم دنیا ہی در کی ہدھر ہو سکتی ہے میرے نبی کے فرماں میں تبدیل نہیں بسکتی ہے مجھے پاک کا یقین ہے تیری بہت سکتے ہیں اس نے کہا گالزونا میرے ٹائم پورا ہوا پڑا پھر ایک شرط ہے میرے کیا کہتے کاغذ پہ لٹھ کے دی با یزید کاغذ پہ لٹھ کے دیکھا کیا لکھوں کہا اس جو پر تحریر لکھے اپنی طرف سے کہ میں بھائی مستامی یہ تحریر لکھتا ہوں کہ اس کو میں نے کلمے کی دعوت دی اس نے کلمہ پڑھا اس کے کلمے کا گواہ میں بھدوں اور اس کی بکشش ہو جائے اور اس کی قبر میں جب جائے سوال و جواب اس سے نہ کیلے من ربوں کا مادینوں کا تو سوال و جواب میں اس کے لیے خصوصی پیکج دیا جائے جب یہ حشر میں جائے وہاں میزان دولے جائے کہ اس نے صرف کلمہ پڑھا میزان پڑھ جائے تو اس کو خصوصی پیکج دیا جائے اور لٹھ کے دیا کہ اس کو داخلے جنت کر دیا جائے تو آپ لے کے دو میں کلمہ پڑھتا حضرت بای مستامی نے لکھ دیا اس نے کہا آپ لیجی اپنے سائن پر دسخط بھی کر دیا اچھا آپ نے دسخط بھی کر دی جب دسخط بھی کر دی تو کہنے نے کہا با یزید مجھے کلمہ پڑھا جب میں مر جاؤں نا مجھے غسل تونے دینا ہے مجھے کفن تونے دینا ہے مجھے چنادہ تونے پڑھانا ہے قبر میں تونے اتار رہا ہے اور یہ جو رکھا تونے لکھ کے دیا ہے نا یہ میرے دائیں ہاتھ میں دے دینا ہے آپ نے بھرمائی کیسے لئے کہایی جب میں جاؤں گا قبر میں فرشتے آئیں گے میرے سے پوچھیں گے اور میں رکھا لکھ کے دکھاؤں گا دکھاؤں گا کہا چلے جاؤ میری قبر چلے جاؤ با یزید مستانی نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ تُو جندی ہے اشر میں جاؤں گا پوچھا جائے گا تیرا رکھا دکھا دوں گا تو مجھے یہ میری شرط ہے ہم میں منظور ہیں پڑھا کلمہ کلمہ پڑھا دیا کلمہ پڑھا وہ بندہ خوت ہوگی کلمہ پڑھے پڑھے خوت ہوگی اسے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا خوت ہوگی خوت ہوا حضرت بایدی مستانی نے وعدے کے مطابق اس کو خود غسل دیا اسے کفن دیا اس کا تینالہ پڑھا اور پھر حضرت نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لہت میں اتار کر اور قبر سے نکلنے سے پہلے وہ رکھا جو آپ نے لکھا تھا اس کے دائیں آت میں دیکھے دیکھر بٹی ڈالکے گھر آئے رات اور باید مستانی سو گئے خواب میں دیکھا انتہائی خوبصورت چہرے والا بندہ باپا وہ خواب میں مجھا آپ نے برمایا کون ہے تمہیں سنے تو بایدید اتنے چندی بھول گئے ہو میں سمجھے نہیں کتمہ وہ تیرے ہمسائے تمہوں کہا فلان آم کا نام یاد تھا اوہ ہاں کہا وہ تو سیاہ کالا تھا کہنے لگے وہ تو سیاہ کالا تھا کہنے لگا میں کالا ہی تھا اور با یزید ہو جو نے مجھے کلمہ پڑھا رہا اس کلمے کی برکت نے رب نے میرا ظاہر بھی بدل دیا باطن بھی بدل دیا کاش ہمیں یہ باس کما جائے میرا ظاہر بھی بدل دیا میرا ماتن بھی بدل دیا آپ نے فرمایا سونا کبر میں تیرے کبر میں تیرے ساتھ کیا سو نہیں جانتے ہیں اس نے کیا کہا کہنے گا با یزید بسلامی تو سچ کہتا تھا کاش میں تیری بات پہلے مان لیتا کاش تو ایک حصے سے مجھے کہتا تھا کلمہ پڑھ لے کاش میں تیری بات مان لیتا پتہ نہیں وہ قریب مجھ پر کس طرح سے کرم کرتا شکر ہے آخری لمحوں میں تیری بات مان لی اور اس نے احسا کرم کیا میرے سارے گناہ معاف کر کے مجھے تاخلی جنت کر دی گیا آئی اللہ اور کہنے لگا با یزید میں تیری امانت تجھے واپس کرنے آیا ہوں تیرا رکا تُو نے مجھے لکھ کے دیا تھا نا کہ قبر میں فرشتوں کو دکھا دینا حشر میں دکھا دینا آگے کے لیے کام آئے گا میری ریکیسٹ پر تُو نے لکھا تھا یہ رکا تجھے واپس کرنے آیا ہوں یہ رکا واپس لے لو آپ نے فرمایا کس لی تی تُو تو کہتا تھا یہ رکا رکھ دینا تاکہ ہر منظر پہ جہاں رکاوٹ ہوگی میں ان کو دکھا دوں گا میری بکشش ہو جائے گی کہلے گا بھا یزید اللہ کی حصد کی قسم اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہا وہ کیسے کہاں میں نے سمجھ لیا ہے وہ بڑا کریم ہے تُو جو کہتا تھا نا واسعہ رحمتی کلہ شاہ اور میں نے عملی طور پر اس کو دیکھ لیا ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رلیم نے جہاں یہاں کرم کیا ہے وہ ہمیں کرم کرتا چکا جائے گا یہ اپنا رکا واپس لے حضرت بازی مستامی کی آنکھ کھل گئی اور بتاتے ہیں آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا وہی رکا پاس پڑا ہوا تھا جو قبر میں رکھ کر آئے تھے آپ جو زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اس کی روحانی شکتی روحانی پاور اس کے اندر اتنی واقع ہو جائے کہ قبر کے حالات مار والے کو آنکر بتائیں اور قبر کی تھیر بار لاکے لکھ دے کہا یہ لو آپ اس کی ضرورت نہیں ہیں اللہ بڑا کریم ہے جو بار بار قلمے کے رٹے لگاتا ہوگا کیا قبر میرا مولا اسے کتنی شکتی آتا بھگاتا ہوگا اللہ سبحان اللہ 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 یہ تو میرے نبی کا ایک غلام جو دامن رسول سے ببستہ ہوا اس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو رب کریم نے اتنی طاقت اور قوت عطا فرما دی کہ قبر کی باتیں بھی بتا رہا ہے اور آپ کے رکع بھی واپس دورا رہا ہے اس نبی کی اپنی پاور اور شکتی کا کمالہ ہوگا جس کا نام محمد رسول اللہ 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 محمد رسول اللہ